ساتھیوں بہت بار آپ پلوٹ لے کے آتے ہیں گئے تھے پلوٹ لینے کے لیے اور لے آئے مصیبت اور جب گھر پہ آئے تو پتا چلا کیا لائے تھے پلوٹ مل گیا سستا بہت بار ہمیں کہتے ہیں سر بڑا سستا پلوٹ مل رہا تھا مجھے اور میں نے لے لیا اس میں تو بادیں پتا چلا کہ اس میں کتنی بڑی سمجھا ہے ساؤتھ ویس پیسنگ لے لیا ٹی پائنٹ کے سامنے لے لیا اور اس کے بالکل سامنے جہاں شمشان قبرستان بھی بنا ہوا ہے اور وہاں پر جہاں کچھ ایسا ان کو دکھائی دیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ہوتا ہے واسطو اور کیا ہوتا ہے پلوٹ کر لینا کس طرح سے ہمارے لائف کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے ایک پلوٹ ایک پوزیٹی پلوٹ آپ کے لائف کو بہت آگے تک لے جاتا ہے اور ایک نیگٹی پلوٹ آپ کے لائف کو گڑھے میں ڈال سکتا ہے کوئی بھی پلوٹ کوئی بھی بھکنڈ اگر آپ کو سستہ ملتا ہے کوئی فلیٹ اپارٹمنٹ کوئی بھی جگہ سستی ملتی ہے ساتھیوں لینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ لوں یا نہ لوں آج اسی پر پرکاش ڈالنے کے لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو لے کر چلوں گا طرح طرح کے پلوٹس میں جانا چاہتے ہیں کیسے پلوٹ ہوتے ہیں پوزیٹیو کون سے ہوتے ہیں نیگٹیو واسطو کے ساپ سے تو میرے ساتھ چلے اس ویڈیو پر آخیر تک انتراراشتری اے کھا کی پراب سیلیبرٹی واسطو کنسلٹینٹ واسطو شاستر کے انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج نمشکار ساتھیوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس خاص کارکرم میں جس میں میں آپ سے بات کرتا ہوں واسطو کے بیبن پہلوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہیں واسطو کے بارے میں اور جہاں جہاں پر آپ کو فسنا ہوتا ہے وہاں سے آپ کو باہر نکالتا ہوں ساتھیوں آپ کو یہ بات کا اس بات کا گیان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ واسطو میں کوئی بھی بھوکھنٹ کوئی بھی جگہ کوئی بھی پلوٹ کوئی بھی ویلا کوئی بھی کومیرشل سائٹ کون سے پوزیٹیو ہوتی کون سے نیگٹیو ہوتی ہے ساتھیوں ایسا ویسے تو ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہوتا ہے ہر چیز کی ریمیڈی ہوتی ہے دنیا میں ایسی کوئی سمجھا نہیں ہے جس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی difficult چیزیں ہوتی ہیں impossible نہیں ہوا کرتی لیکن کتنا اچھا ہو کہ آپ کوئی بھی جگہ پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی بھوکھنٹ لیتے ہیں تو اس کو آپ positive لیں کوئی بھی بھوکھنٹ جب لینڈے جائیں گے تو آپ کو کسی پلوٹ کے اوپر کسی جمین کے اوپر جو ہے آپ کو ترہاں ترہا کے پلوٹ بنے ہوئے دکھائی پڑیں گے آپ دیکھ رہا ہے یہ کتنے سارے یہاں پر جمین کے اوپر پلوٹ آپ کو دیکھائی پڑ رہے ہیں جس نے بھی کاٹے ہیں بیٹر نے کاٹے ہیں سرکار نے کاٹے ہیں یا کسی اور سنستہ نے کاٹے ہیں یہ پلوٹ جو ہے جیسے روڈ جا رہی تھی اس روڈ کے حساب سے پلوٹ کاٹ دی کون سا پلوٹ positive بنا کون سا negative بنا کون سا objective کس پلوٹ میں آ کے رہے گا کہاں بھون بنائے گا کہاں سمجھ جانے والی ہے یہ نہیں پتا واسطو بنا گلتی کے سجا ہوتی ہے آپ نے منت سے پیسہ کمائیا پلوٹ لیا جگہ لی چار پیسے بچائے کیونکہ آپ کو سستہ مل رہا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو پلوٹ زیادہ بہت زیادہ سیرس ہے اور پھر آپ جائے انٹرنیٹ کھول کے بیٹھتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب ویڈیو اٹھانی شروع کر دیتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے پانچ ساتھ دس بیٹھو دیکھی کہ ارے ہم تو جائے فس گئے بہت بلے اس لئے کہتے ہیں لوگ بہت بار گھر میں کہتے ہیں کہ لینے گئے تھے پلوٹ اور لے آئے مصیبت پر آپ کو اگر گیان ہوگا اس بات کا تو آپ کبھی بھی negative بھوکھنٹ پرچیز نہیں کریں گے اس بات کی ویٹ نہیں کریں گے کہ ہم اس کا علاج کر لیں گے ساتھ ہی جان بجھ کے پہلے بیمار پڑھیں اس کے بعد اس کا علاج کریں اس میں کوئی بدھی مطا نہیں ہوا کرتی اب دیکھئے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ اس میں آپ کے سامنے بہت سارے پلوٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کون سا پلوٹ کیسے کٹا ہوا ہے ترہ ترہ کی ہاں پر اس میں شیپ آئی ہوئی ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ جو شیپ ہے ایک جیسی نہیں ہے کسی کا کوئی سا کونک بڑھا ہے کسی کوئی سا کونک ہٹا ہوا ہے اب اگزاپر مالے تھے ہم ریفرنس کے لیے میں یہ مالے تھا ہوں کہ مالے یہ جگہ جو ہے یہ ساؤت پڑھتی ہے اور ادھر کی جگہ ہماری پڑھ جاتی ہے نور ادھر پڑھ جاتی ہے ہماری مالیا ویسٹ پسٹیم اور یہاں پڑھ جاتی ہے ہماری مالیا ایسٹ پورا پڑھ جاتی ہے اب دیکھئے اس میں ایک پلوٹ ایک بھوکھنڈ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شیپ کیسی ہے یہ کٹا پڑھا پڑھا ہے اس کا کونک کوئی کٹا کوئی بڑھا ہوا ہے دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو بھوکھنڈ ہیں یہ جو بھوکھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں ان بھوکھنڈ کا بھی یہ والا کونک بھاگا ہوا ہے ساؤتیس والا کونک بھاگا ہوا ہے نورتیس کونک بھاگا ہوا ہے اس کے بعد جو بھوکھنڈ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو بھوکھنڈ ہے یہ اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک ہونا یہ جو ویس بنتا ہے ہمارا یہ ویسٹ ہے اور یہ والا اس کا نور ہے تو شیب کئی طرح کی ہو سکتی ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے گے کچھ پلوٹ اس میں اور بھی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ والا بھوکھنڈ ہے یہ دیکھیں یہ والا بھوکھنڈ ہے اس بھوکھنڈ کے اوپر ایک روڈ آ کر ہٹ کر رہی ہے سیدھی اس کو بولتے ہیں ٹی پوائنٹ والا پلوٹ یہ بھوکھنڈ اچھے نہیں مانے جاتے اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی جو کہ بلکل سیدھی ہوگی اب یہ دیکھ رہا ہے یہ والا جو پلوٹ ہے یہ بہت زیادہ لمبوترا پلوٹ ہے ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی جمین کے اوپر ایک ہی لینڈ کے اوپر کتنی طرح کے پلوٹ کاٹے گئے کتنی طرح کی ہاں پر لینڈ وہ مرائی گئی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اچھا کونسا برا کونسا دیکھیں اس میں ایک کورنر پلوٹ بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا کورنر پلوٹ دیکھ رہے ہیں جس کو کہ ہم بہت بار مان سکتے ہیں کہ یہ والا ہمارا پوزیٹیو پلوٹ ہوگا لیکن اس کا بھی کونہ گھوم آبا ہے نورت اس کونہ کٹا ہوا ہے اس لئے اگر آپ کبھی بھی کوئی بھوکھنڈ لیتے ہیں تو یہ دھیان کر لینا کہ کوئی بھی جگہ آپ لیں گے تو ہمیشہ پوزیٹیو لیں گے کوئی بھی بھوکھنڈ لیتے ہیں پہلی بات اس کا کوئی بھی کونہ کٹا ہوا نہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے اگر کارڈینل ڈائریکشن پر ہو نورت ایس ساؤت ویس اگر بلکل سینٹر میں آتے ہوں پھر تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ایکسٹینشن اگر ملتی ہے آپ کو تو نورت میں ملے یا ایسٹ میں ملے یا نورت اس میں ملے اچھے ہوتے ہیں ساؤت اور ویس میں اگر ایکسٹینشن ہوتی تو وہ اچھی نہیں مانے جاتی لیکن اگر بڑھ جاتے ہیں ساؤت اور ویس میں تو اس کو ٹھیک کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھوکھنڈ کی ترہ ترہ کی شیپ آپ کے سامنے آ رہی ہے دیکھئے ایک یہ شیپ ہے آپ کے سامنے اس میں جہاں اس میں اس کا ایسٹ والا کونہ کٹا ہے دیکھو پورے پرونٹ کا جہاں ایسٹ والا کونہ کا کٹا پورا یہ نیگٹیوٹی ہاں پر کریٹ ہو جاتی ہے یہ والا جو بھوکھنڈ ہے یہ برفی شیپ کا ہے اس میں بھی چھکا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جانا اگر سیدھا ہوتا تو اس کا جو سیدھا ہونے پر اس کی جو بھجا بنتی سامنے والی وہ اس کی بھجا یہاں پر بنتی اس طرح سے سیدھی اس کا بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ایسٹ والا کونہ کٹا ہوا ہے دوسرا یہ دیکھئے ملٹی شیپ ہے اس میں بہت سارے اس میں corners ہیں ایک plot اور ہے لیکن اس کا بھی north اس کا بھی east بھی کٹا ہوا اس کا north بھی کٹا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا اس طرح سے جس کا east کٹا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا اب ایک plot اور دیکھ رہے ہیں آپ سامنے یہ تی پائنٹ جا رہا ہے پورا سیدھا جا رہا ہے سامنے اور سیدھا جانے پر جہا ہے اس کی ایک کونہ اس کا west ایک کونہ اس کا ساؤت بنتا ہے تو جو ساؤت ویس کا ہٹ ہوتا ہے یہ بھی نیگٹی بلوٹ ہوتا ہے ایسی کوئی بھی شیف اب اس کا مطلب کیا ہوا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی ایسی شیف جو ایب نورمل ہوتی ہے اس کو لینے سے پہلے دس با سوچنا چاہیے کہ یہ جو شیف ہے یہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے اس کے دشائیں کہاں پر جا رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کو اور بھی دھیان میں دے رہنی چاہیے جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کنسلٹرٹ جب بھی مجھے کوئی اپنا پرانا کسی کا مکان لیتا ہے پرچیز کرتا ہے بنا ہوا مکان لیتا ہے پرانا جب کس نے یوز کیا ہوا ہے مکان دکان پھیکٹی شوروں تو سب سے پہلے تو اس کو ہم شک کے نظر دیکھتے ہیں کہ پہلے والے نے کیوں بیچا وہ کیوں بیچ کے وہاں سے بھاگا کیا اسے کوئی سمسچہ آئی تھی یا کسی واسطہ کنسلٹرٹ نے اس کو منع کیا تھا یا کسی اس کے ایسلوزر نے اس کے پریس نے پندر جی نے پجاری نے کسی کہا تھا اس کو کہاں سے نکل کے جائیے آپ پہلی بات تو اس لیے ہم اس کا جو نیریکشن کرتے ہیں بہت زیادہ باری کسی کرتے ہیں آپ کو جتنا گیان ہے اپنے گیان کی بیسی اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جائے جو شیب بنی ہوئی ہے کسی جگہ کی کیسی ہے دھیان کر لینا واسطہ کے کچھ فارمولے نوٹ کر لینا پہلی بات کونہ کٹا نہ ہو اگر کٹا ہوا ہوتا ہے تو نورتھ اور ایس تو بلکل بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات آپ کا جو بھوکھنڈ ہے کسی بھی کریمیشن گراؤنڈ کے آس پاس شمشان گھاٹ ہو پاس میں کوئی کبرستان ہو جو کی بھوکھنڈ سے بلکل لگا ہوا ہو ساتھ میں وہاں پر آپ کو پرچیز نہیں کرنا تیسری بات کوئی بھی دیوالے ہمارے آس پاس نہیں ہونا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مندیر مسجدی اور بھی جو پوجستان ہوتے ہیں کوئی ایسی ریلیجس پلیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری دیوال نہیں لگنے چاہیے گیٹ کے سامنے گیٹ نہ ہو کر کوئی ساتھ میں کوئی پبلک پلیس نہ ہو تو بھی زیادہ اچھا رہتا ہے کوئی ساتھ میں پولیس ٹیشن نہیں ہونا چاہیے جہاں پر کی جہاں اچھی وہاں پر وائی بریشنز نہیں نکلا کرتی ہیں اس کے علاوہ ٹی پوائنٹ کے سامنے پلوٹ کو لینے سے بچو وہ بات الگ ہے کہ ٹی پوائنٹ کے سامنے ہر پلوٹ نیگٹیو نہیں ہوا کرتا اور کوئی بھی بھوکنٹ اگر آپ نے لینا ہے تو اسے ایک بار اپنے آپ بھی چیک کر لو ایسے تو ہمارے پاس بہت سارے سینسر ہیں سکینر آپ نے میرے بہت سارے ویڈیو دیکھیں ان سب چیزوں کو چیک کرنے کا ہمارے پاس سسٹم ہے کسی بھی بھومی کی ہمارے ساتھ میں کیا کوریلیشن ہے ہمارا کمپیٹیبلٹی کیسی ہے وہ ہمیں میرے لیے کیسا رہے گا اس کو چیک کرنے کی بھی سینسر ہیں ایک ایک سینسر کو ایک پارٹ کو ہینڈ میں پڑھتے ہیں ایک کو جمین پر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا کمپیٹر چیک کرتا ہے کہ ان کی جو ہے پاؤزڈیوٹی کلیکٹیوٹی ان کی کتنی ہے خیر وہ تو بہت ایڈوانس باتیں ہو جاتی ہیں جمین کی ارجا بھی اس میں ہونے چاہیے 9300 یونٹ سے زیادہ پر سادھاران سا طریقہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس بھوکنٹ پر جاؤ جا کے سب سے پہلے اس کی دشائیں دیکھ لو کونے کٹے پھٹے ہو تو پلوٹ کو نہ ہی لوتا اچھی بات ہے ہاں فلیڈ تو آپ کو لینے پڑے گا کوئی بھی فلیڈ آپ کو بینہ کونے کٹے پھٹے نہیں ملے گا لیکن اس کی جو اس کا جو باستہ ہوتا ہے فلوٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ جو کونہ کٹا ہوتا ہے بہت بار ہمارا ہی ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ یہ دیکھو اس کے آس پاس بھومی کیسی ہے اور اگر ہو سکے تو جو وہاں کا جو بھی ڈیلر ہے یا ایجنٹ ہے جس کی تروں آپ لے رہے ہیں اس کے تروں یہ آس پڑوں سے پتا کر لو کہ یہاں پر رہنے والے پریوار کا جو پاس تھا جن کا جو یہاں پر بوت کال گیا ہے یہاں پر یہ لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ کیسا ہوا تو بہت بار ایسا بھی سامنے آ سکتا ہے کہ یہ بھومی ہی بہت اچھی نہیں تھی جہاں پر کی پہلے والا مالک رہا کرتا تھا تو ایسی جگہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو جائے تو وہاں پر اس جگہ کو اس بھوکنٹ کو مت پرچیز کرو آج جو بھوکنٹ آپ کو دس روپے کا مل رہا ہے کل گیارہ روپے کا لے لو آپ بارہ کا لے لو کوئی بات نہیں ہے جتنے کا ملتا آپ لے لو مہنگا لے لو لیکن ایسا لو جو آپ کو آگے بڑھائے ایک جو پوزیٹیو بھوکنٹ ہوتا ہے پوزیٹیو مکان ہوتا ہے ہماری بلڈنگ بنتی ساتھیوں وہ ہمیں جندگی میں بہت آگے لے آتی اپنے جیسے پچاس پلوٹ پیدا کر دے گی وہ اور جو جگہ نیگٹیو ہوگی وہ بھی وہاں جا کے بیے گی جو حال پہلے رہنے والے کا ہوا وہی حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے اگر اسی بھوکنٹ میں رہیں گے اسی مکان میں رہیں گے اس کے اگر آپ کو جائے واسطو دوش دور کروانے کسی اچھے واسطو کنسٹرٹینٹ سے ایک سلا بھی لے سکتے ہیں واسطو ریمیڈیز بہت ساری ہوتی ہیں پر زیادہ اچھا ہو کہ پرچیز ہی پوزیٹیو کرو تاکہ گھر والے آپ سے یہ نہ کہیں کہ لینے گئے تھے پلوٹ اور لے آئے مصیبت یہی میسیج آپ کو دینا تھا بہت ساری پریکوشنز آپ کو مل جائیں گی جو کہ آپ کو لینے ہی ہے واسطو میں اور اچھا پلوٹو اچھا بھکنڈو بچوں کے لیے پریوار کے لیے ہیلتھ کے لیے ویلتھ کے لیے ہارمونی کے لیے یہی میرا میسیج آج کا ساتھیوں بہت چھوٹے سے ٹائم میں چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں اور بہت گہرائی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا آپ نے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا اور آپ نے پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس کو شیئر کرنا مد بھولنا جتنا بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا بینفیڈ ملے جیسے آپ نے بینفیڈ لیا میرے اس ویڈیو کا اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیا ٹاپک لے کر آنگا تب تک کے لیے دیا مجھے اجازت نمشکار دھنیواد thank you and take care